ایک اللہ کو لو میں ڈر دی ایک مولا کو لو میں ڈر دی مہیار دی گڑھولی بھر دی ٹک ٹاک پر آج کل ایک گانہ بہت زیادہ وائرل ہے مرشد ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے یہ خود بھی ٹک ٹاک پر بہت ساری اس طرح کی صوفیہ کلام ویڈیوز جائیں وہ اپلوڈ کرتی ہیں جو بھی گانہ سنے گا اس کو اپنا مرشد یاد آئے گا یہ اس کے اوپر بنی ہویا ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مگر وہ برداشت نہیں کر رہا وہ سٹرگل کر رہا ہے وہ فائٹ کر رہا ہے کوک لائن جب میں سامنا ہے کہ مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے میں کہا what is this بہت زیادہ فورس کیا گیا اور انہوں نے کہا میڈم یہ وائرل ہے یہ وائرل ہے اس کی کتنی رقم لیئے بھی تھوڑا سا بتا دیں اس کی رقم اچھی خاصی لیئے اور اس کے بعد زیادہ لیئے جب اس کے رسپونس زیادہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہیں فرانزفر آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں امہ لیلہ سے جوکہ جی سی یونیورسٹی کی پہلی فی میل میوزک سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہیں اور ٹک ٹاک پر آج کل ایک گانا بہت زیادہ وائرل ہے مرشد ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے یہ گانا بھی انہوں نے ہی گائیو ہے اور یہ خود بھی ٹک ٹاک پر بہت ساری اس طرح کی صوفیہ کلام ویڈیوز جہاں وہ اپلوڈ کرتی ہیں آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور آپ جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکچول مرشد ہیں کون کن کے لیے انہوں نے یہ گانا گایا اور یہ ٹک ٹاک پر رات و رات اتنا وائرل کیسے ہو گیا اسلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ مرشد ہم دیکھتے تھے کہ ہم پوچھتے تھے مرشد وہ مرشد کدھر گیا یہ وہاں مرشد ہے یہ کون سا مرشد ہے یہ مرشد جو بھی گانا سنے گا اس کو اپنا مرشد یاد آئے گا یہ مرشد آپ کے اندر ہی ہے کہ آپ کا اپنا مرشد ہے یہ گانا ایکچول ہے کیا یہ کس اس کو بیس رکھ کے بنایا گیا کسی ایک پرسن کو سوچ کے بنایا گیا یا کوئی انوائرمنٹ تھی یہ کیا چیز ہے جو یہ گانا ہے اس کی جو ہک لائن ہے وہ یہ ہے کہ مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناوں گا اور اس کے بعد ہے کہ مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو مطلب کہ پلیز کا لفظ سن کے آپ کو لگتا ہے کہ this is really very something funny مگر جب آپ بعد میں جاتے ہیں کہ آگے اس کے شعر آتے ہیں مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیخت آ رہا خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا تو اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں اس میں کہ سننے میں تو بہت فنی لگتا ہے مگر یہ this is not funny یہ ایک چیز ہے جو کسی ideology پر بیس کی ہوئی ہے ideology بھی اور کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کہ بچارہ بڑا زندگی کا تھکہ ہارا ہے دکھ گموں کا مارا ہوئی ہے وہ اس کے اوپر یہ بنا ہوئی ہے ہاں یہ اس کے اوپر بنی ہوئی ہے جو کہ ظلم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مگر وہ برداشت نہیں کر رہا وہ struggle کر رہا ہے وہ fight کر رہا ہے وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کسی سے لڑ نہیں سکتا مگر ایٹیس وہ بول سکتا ہے وہ چیخت سکتا ہے وہ آواز اٹھا سکتا ہے تو یہ ایسے شخص کی کہانی ہے ایسے تو ہمارے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بائیس کروڑوں سارے ایسے ہی ہیں یہ ہر پاکستانی کی کہانی ہے ہر پاکستانی کی کہانی ہے ہاں کیونکہ ہم باہر پسٹولے لے کر تو نہیں نکل سکتے مگر ہم اپنی آواز سے یا اپنی بول کے ہی ظلم کا ہم اس کا کر سکتے ہیں اس کے خلاف یہ تب ہی اتنا وائرل ہو گیا یہ تب ہی وائرل ہو گیا کیونکہ جس نے سنا اس کو لگا یہ تو میری کان ہے یہ تو میں ہوں اس نے شیئر کر لیا اس نے شیئر کر دیا جب یہ گانا آپ تک آیا اپروچ ہوا اس میں کیا کیا چینجنگز تھیں آپ نے سوچا کہ یہ کیا فنی سا گانا ہے یہ میں کروں گی یہ کس کی لکھیوی تحریر ہے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں جب یہ گانا میرے پاس آیا تو یہ افکار الوی بہت مشہور ہیں سوشل میڈیا پر ان کا یہ تھا جو کہ آج سے کافی سال پہلے صرف شائری کی صورت میں وائرل ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ایک سپیسیفک پرسنیلٹی کے لیے لکھا تھا جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے سب سے پہلے کہا نو میں تو نہیں گا سکتی کسی بھی ایک سپیسیفک پرسنیلٹی کے لیے کون ہے پرسنیلٹی وہ امران خان کے لیے ہاں تو میں نے کہا آپ امران خان کے لیے نہیں گائیں گے امران خان کے لیے بس یہ بہت لمبی باتیں میں کسی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پرسنیلٹی کے لیے کمٹس یہ یہ آئیں گے کہ امران خان کے لیے نہیں یہ لڑکی گائیں کیونکہ دیکھیں میں ایک گورنمنٹ امپلائے ہوں اور گورنمنٹ کے لیے کنیورسٹی میں پڑھتی ہوں پی ٹی وی سے منسلک ہوں تو میں اپنی ملک کو اس کے گینسٹ نہیں جا سکتی تو میرے لیے وہ پرابلم ہوتی ہے میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی ہوں پھر مجھے بہت زیادہ فورس یہ گیا کہ ہم کسی بھی مرشد کا نام نہیں لے رہے ہیں بس یہ ایک مرشد ہے جو کہ ہر سننے والے کا اپنا مرشد ہے اس کے بعد خوک لائن جب میرے سامنے کہ مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے میں کہا what is this میں تو یہ نگاہوں گی میں کلام گاتی ہوں اور سوفیانہ کلام گاتی ہوں نات سے میں نے سٹارٹ کیا میں بہت غزلیات گاتی ہوں بہت زیادہ اور سیمی کلاسیکل اس طرح کی چیزیں گاتی ہوں تو یہ تو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہا سکتی ہوں مجھے بہت زیادہ فورس کیا گیا اور انہوں نے کہا میڈم یہ وائرل ہے یہ وائرل ہے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے let's try تو جب وہ کیا تو اس کا ایک میسیو ریسپونس آیا جو کہ بالکل ہی میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور بالکل ہی نہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اس کی کتنی رقم لیئے بھی تھوڑا سا بتا دیں اس کی رقم اچھی خاصی لیئے اور اس کے بعد زیادہ لیئے جب اس کے رسپونس زیادہ آیا تو پھر اس کے بعد ان سے میں نے زیادہ لی کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس کا پار ٹو بھی وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ایک مزید آگے لکھا ہے کسی اور نے اس کا وہ زیادہ ہے وہ فرقہ واریت پہ ہے تو وہ اس کی شاعری زیادہ انٹینس ہے تو یہ سننے میں تو بڑا فنی ہے بہت فرقہ بڑا فنی ہے ٹک ٹوک پہ یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں زیادہ جلدی کیلئے کر جاتی ہیں جو تھوڑی سی آپ یہ کہلیں کہ ہٹ کے بنائی گئی ہوں سوشل میڈیا کی آڈینس کو دیکھ کے مدنظر رکھ کے بنائی گئی ہوں اور آپ نے بتایا بیک گراؤنڈ تو میزک سے ہے اور آپ جو ہے وہ پریزنٹ بھی رہی ہیں تو آپ شروع سے افرٹ کر رہی ہیں لیکن اب یہ چیز آکے وائرل ہو گئی ہے تو کیا لگتا آپ اسی کو کنٹینیو کر جائیں گی یا وہ جو پروجرس پیچھے ہیں جو ایک ایکل کام ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا یا اسی کو لے کے چلنا اس کو سکپ کرا دینا ہے نہیں میں یہ تو نہیں ہوں گی کہ میں اس کو سکپ کرا دوں گی میں یہ بھی نہیں ہوں گی کہ میں اس کو سکپ کرا دوں گی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں نہیں ہی گانا گایا تو اس میں میرے کچھ تحفظات ہے کہ میرے وہ سوائی سلیو ہوتی ہوتی ہے اور کی طرح کی طرح کی طرف چیزیں پہنتی ہوں کہ خواتین اگر اس بیٹھو ایسٹرن پہن رہی ہیں باہر کمیس پہن رہی ہیں اگر وہ ویسٹرن پہن رہی ہیں تو ڈیسنٹ پہنیں کہ کسی طرح سے کچھ کوئی آپ کا بہت گی یا اس طرح کی چیز نہ ہو تو اس طرح کی کچھ تھے وہ میں نے کہا کہ میں میکسی پہنوں گی ساتھ میں ایک شال لوں گی اچھی سی تو مجھے گانے میں کوئی موڈل نہیں چاہیے کوئی فضول ڈانس نہیں چاہیے انہوں نے میری بات کو اگری کیا اس سے پہلے وہ چیزیں ایڈ کر رہے تھے اس سے پہلے جو باقی ان کے جو پروجیکٹ تھے اس میں تو میں یہ نہیں کہوں گے کہ بہت ہی مگر ہر چیز ہوتی ہے ہر جدہ ہوتی ہے چیزیں تو میرے تو کسی پروجیکٹ میں ایسا نہیں تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو ایک ڈیسنٹ وے میں لے کے چلے تو آپ شویر سکتے ہیں اس جو گیت ہیں عوامی گیت ہیں اگر آپ اچھے میں گا رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہیں تو اگر آپ ایسی چیز گا رہے ہیں کہ جو فیملی سٹف ہے تو آپ ضرور کریں اس میں آپ کے کنسر سنے گئے اس گانے میں اس میں بلکل میرے سنے گئے کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس گانے کے بعد آپ کو یہ سمجھا جاتا کہ آپ سرائیکی ہیں آپ سرائیکی گانے گاتی رہی ہیں اب تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ ایکچوال بولتی کیا ہے یا اس میں ٹچ تھوڑے سا سرائکی آرہا ہے تو اردو یہ میری جو آڈینس ہے جو فین فولویگ ہے وہ سندھ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ میں اکثر جب میں لائیو گاتی ہوں تو مجھے کوئی فرمائش آ جاتی ہے کہ اب ہمیں وہ اللے سنا دے گے سنا دے تو سندھ سے میری ایک مسیف فولویگ ہے جو کہ مجھے تہائف بھی بھیجتے ہیں کافی فیملیز ہیں ان کی وہ مجھے پتہ نہیں اجرک اور کپڑے اور بڑا کچھ بھیجتی ہیں اس طرح سے جب میں نے گانا گایا تو لوگ سمجھتے کہ میں ایسا رائکی ہوں اس سے پہلے میں پنجابی گاتی تھی وہ بھی سمجھتے تھے کہ دور درا سے نہیں میں لہور سے ہوں اور ہم اردو بولتے ہیں زیادہ تر اور ہوسٹنگ میں پنجابی پہ کرتی ہوں آن سکرین اور انگلیش وغیرہ میں کرتی ہوں ایک اور سوال میرے ذہن میں آرہا ہے آپ کے اوپر جو کرٹیسائز کرتے ہیں ہم نے بتایا ہے کہ کرٹیسیزم بھی آتا ہے تو وہ کرٹیسیزم کیا آتا ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں آہ تو بی ویری آنسٹ ان فرانک کرٹیسیزم جو میرے اوپر آتا ہے وہ تھوڑا سا ریلیجیس پوائنٹ آفیو سے آتا ہے کیونکہ جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ سید فیملی ہے اس طرح کا وہ آتا ہے میں نے سٹارٹ بھی میں نے نات سے کیا تھا سکرین پہ کیونکہ تب رمضان تھا اور مجھے اپرچونٹی ملی تو میں نے اس کو بہت بڑی ایک بلیسنگ سمجھا اس کے بعد جیسے جیسے مجھے اپرچونٹیز ملتی گئے میں کام کرتی تو اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ میری اوپر آتا ہے فیملی سے ہی آتا ہے فیملی سے بھی آتا ہے اور آرڈینس سے بھی کچھ آتا ہے اس میں پھر آپ نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ چینجنگز اپنی پرسنیلٹی میں کیا یا کچھ چینج کیا یا وہ زہرہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اس گانے میں بھی اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی کہ آپ فل سلیف پہنیں گے اور ساری چیزیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے یہ چیز بھی آپ کے سب سے پہلی بات کہ جو میرے پر کرٹیسزم آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا اگر اس کے پر کوئی چیز آنی چاہیے اور میں تو کام ہی اسی چیز پر کرتی ہوں آپ کیا کہیں گے پیس ایکٹیوزم یا سوشل ایکٹیوزم یا اویرنس کہیں گے کہ میں کام ہی اس چیز پر کرتی ہوں اور آواز اٹھاتی ہوں اور بہت بات کرتی ہوں اس چیز پر کہ خواتین اگر گانا گاری ہیں یا جوب پہ جا رہی ہیں یا کچھ بھی کام کر رہی ہیں تو وہ ایک اپنی باؤنڈریز میں رہ کے ڈیسنٹ وی میں کچھ بھی کر سکتی ہیں تو ضروری نہیں کہ کوئی عورت گانا گاری ہے تو وہ بری ہی ہے آپ اس کو برا سمجھیں اگر وہ ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے کسی اچھے شاعر کا لکھاو یا کوئی ایسی چیز گاری ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے کرٹیسزم تو سب پہ ہی ہوتا ہے مگر اگر کچھ چیز اچھی ہے تو پھر اس پر آپ کرٹیسزم نہ ہی کریں لاسلی ہمیں آپ کو سنائیں اے رنگ کا دے نہیں پایا یا جکالا جوڑا پا ساڑھی فرمیش تے بلکہ ٹھیک ہے جی امی لیلہ ماہ ایسا موجود تھیں اور آپ نے ان کی جو ہے وہ ہسٹری کی جو ان کی ماضی کی جو تمام باتیں تھیں اور اس گانے سے جوڑی جو ہسٹری تھی وہ سنی ہے آپ کی اس گانے کے بارے میں کیا رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گانیوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر